رحمان الرحیم شروع اللہ کے دام سے جو بڑا میرواں نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آدم لیندھ میرینگ لیندھ جو لمبائی ہے کسی چیز کی اس کے باپنے کے بارے میں بات کریں گے جو لمبائی ہے وہ ہم ایک چیز کتنی لمبی ہے دو پوائنٹ کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ میر کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے کہ لیندھ is the distance between two points دو پوائنٹ کے درمیان فاصلے کو لیندھ یا لمبائی کہتے ہیں یہ ایک ٹائپ کی ایک طرح کی پیمائش ہے اور وقت جو ہے وہ بھی ہم ایک طرح کی پیمائش ہے اس کی وقت بھی لمبا یا چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں encircle the longer object یہ دو spoons ہیں یا چمچ ہیں ان کو دیکھیں کون سا لمبا ہے اب یہاں پر ویڈیو روکے خود سے یہ activity کریں اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں تو یہ ہے ہم نے جو longer object ہے اس کو red encircle کیا اس کے گفت لال دائرہ لگایا ہے تو اب ہر جگہ پہ آپ نے دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا ہے ہم تائریزن کرنا ہے کہ encircle the longer object ان میں سے لمبا جو ہے object یا چیز جو ہے وہ کون سی ہے تو یہاں پر بھی ویڈیو روکیں اور خود سے پہلے اپنی copy پر بنائیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ دو گھڑیاں ہیں دو wrist watch ہیں کلائی کی گھڑی wrist کلائی کو کہتے ہیں اس میں ہم نے جو بڑی لمبی گھڑی تھی اس کے لال دائرہ لگایا اب پھر ہم اگلی problem پر چلتے ہیں یہ ہمارے پاس دو pencil ہیں nails ہیں ایک لوہے کا چھوٹا nail kill کو nail کہتے ہیں اب یہاں پر رکھیں اب ان دو کلوں میں سے جو لمبا nail ہے اس کے گھڑ آپ نے دائرہ لگانا ہے تو یہ ہم نے longer object جو ہے دو nails تھے اور nails جو بڑا ہے اس کے گھڑ ہم نے دائرہ لگایا اب پھر ہم اپنے اگلی problem کی طرف آتے ہیں یہ دو pencil ہیں ہمارے پاس ایک لمبی pencil ہے اور ایک چھوٹی ہے آپ کو جو اس میں سے لمبی لگ رہی ہے آپ اس کے گھڑ دائرہ لگائیں اور یہاں پر ویڈیو روپنا مت بھولیں آپ یہ activity کر کے پھر آگے دیکھیں شاباش اب تو آپ نے بہت جلدی سے پہچان لیا ہوگا کہ لمبی والی pencil کون سی ہے تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلی problem میں ہمارے پاس پھر دو objects ہیں یہ canchi ہے canchi کو انگلیش میں scissors کہتے ہیں scissors جس سے ہم کاغذ بھی کٹتے ہیں کپڑا بھی کٹتے ہیں تو اب ان میں سے دو scissors میں سے جو لمبی والی ہے اس کے گھڑ آپ نے دائرہ لگانا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کو stop کرنا ہے پہلے اپنا کام کر کے پھر اس کا answer دیکھنا ہے تو ہم نے جو لال ہینڈل والی scissors ہے اس کے گھڑ دائرہ لگایا کیونکہ وہ لمبائی میں لمبی ہے longer ہے اس کے بعد پھر ہم اپنے next object کی طرف آتے ہیں encircle the longer object دو hair brush ہیں بالوں میں کرنے والی خنگیاں ہیں ان میں سے جو بڑی ہے اس کے گھڑ آپ دائرہ لگائیں یہاں پہ آپ نے ویڈیو روپنا نہیں بھولنا اور یہ ہم نے جو لمبی والی کام کنگی کو انگلیش میں کام کہتے ہیں یا hair brush کہتے ہیں تو ہم نے اس کے گھڑ دائرہ لگایا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آپ کو پتا کہ ہم نے کہا تھا کہ وقت جو ہے اس کو بھی میر کر سکتے ہیں تو وقت بہت لمبا ہے لیکن زندگی چھوٹی ہے اس زندگی کے ایک لمبے کو سے فائدہ اٹھائیں اصل دولت وقت ہے اس کو میند کر کے اچھی آدات اپنا کر اپنا کردار سموا کر اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹلائز کریں اس کا فائدہ اٹھائیں وقت ادھر ادھر کے کاموں میں فضول کاموں میں بری آگتیں میں نہ اپنائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں اس دنیا میں میں بہترین نہیں ہوں لیکن میں کوشش بہترین کرتا ہوں ہم سب کو اپنی کوشش بہترین کرنی چاہیے اور اللہ سے جڑنے کا بہترین طریقہ ہے کہ قرآن کو ایسی زبان میں پڑھیں جو سمجھ آتی ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف چیزیں جو ہیں وہ لیندھ کو میر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے بالشت آہینڈس پین کو بالشت کہتے ہیں کیوبٹ ہاتھ بھر کہتے ہیں اور اس کے بعد قدم کہتے ہیں دو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے فٹ سے بھی ناب سکتے ہیں پاؤں یا فیر کہتے ہیں جس کو اڈدو میں کہ یہ کتنے قدم ہے اور پھر اس کے بعد ہم رولر کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ یہ انچ کتنے انچ لمبی ہے کتنے فیٹ لمبی ہے اور اس کے بعد ہم میرنگ ٹیپ یا پیمائش کا فیتہ جو ہے وہ بھی لیندھ کے لیے استعمال کرتے ہیں اب آپ ایک ایک ایکٹیویٹی کریں اپنا ڈیسک بیگ اور بلیک بورڈ اور چیئر جو ہیں ان سب کی پیمائش کریں لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ نان سٹینڈرڈ یا غیار میری طریقے ہیں کیونکہ بلاگ کا سائز فرق ہو سکتا ہے پینسل فرق ہو سکتی ہے ہاتھ سپین ہر ایک کے فرق ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف لیندھ میر کریں گے تو اس کے لیے ہمیں میاری بیمائش کے لیے ہم اکائی کا یا یونٹس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ میٹر سینٹی میٹر ہیں وہ ہم اگلی لیسن میں دیکھیں گے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کو شیئر کرنا مت بھولئے گا